ملک ساجد بزبی کے مطابق عوام اپنے ضمیر کے مطابق اپنے قیمتی ووڈ کا فیصلہ کریں ہمارا حلقہ پس بادہ ترین حلقوں میں سے ایک ہے گزشتہ بیس سالوں سے ہمارے حلقہ میں براجبان ارباب اکتیار نے محرومیوں کے علاوہ تو کچھ نہیں دیا اگر اپنے شہر کی زکاة ہی اپنے شہر میں لگ جائے گی تو علاقے کی محرومیاں ختم ہو سکتی ہیں جنوبی پنجاب میں کوٹا سسٹم کی بدولت ہمارے نوجوانوں کو سرکاری نوکریہ دینا ولین ضرورت ہے طلب اور طالبات کے لئے یونیورسٹی کیمپس کا قیام ہمارے شہر کی اشد ضرورت ہے اس کے علاوہ موجودہ نظام کے خلاف نفرت کا حاتمہ علاقے کی محرومیوں کے ازالے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے ان کی حالات کا اظہار نوجوان امیدوار سوائی سملی حلقہ پی پی دو سو پیسر جودیہ سے دمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے گیا اس موقع پر ارگنائزر محمد امیر نے کہا کہ چودیہ سے دوان امیر کے ساتھ ہیں ہمیشہ رہیں گے عوام میں روز پروز اور بڑھتی بھی مقبولت نے ان کی کامیابی اور عوام کی ویلوس محبت کا مو بولتا ثبوت ہے اس موقع پر سلیم ارانی چودی سعید اور چودی محمد عمر بھی ان کے حبرات ہیں اس موقع پر امیدوار سوائی سملی حلقہ پی پی دو سو پیسر چودیہ سے دمان بلانے کہا کہ درجہ چہارم کے سرکاری ملازمین کو ذاتی گروہ میں تائنات کروا کر کام لیتے ہیں عوام کو کل مسائل میں مزید نقصان کا باعث ہے اس طرح ہم کو اپنی سوچ بدلنے کی اشد ضرورت ہے